السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا ہوم میڈ لیکوڈ فرٹی لائزر پلس فنگی سائٹ بنانے کا طریقہ بتانے والا ہوں جو آپ کے پودے کی جڑوں کو فنگس سے بچائے گا اگر آپ کے پودے کی جڑے محفوظ ہوں گی تو آپ کا پودا بھی ہیلدی رہے گا چاہے وہ کسی بھی قسم کا پودا ہے جب ہم اپنے پودے کی اچھی کیئر نہیں کرتے اوور وارٹنگ کر دیتے ہیں گلت فرٹی لائزر دے دیتے ہیں تو ہمارا پودے کی جڑے گلنہ شروع ہو جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں جو کہ بیمار ہونے کی وجہ سے پودا بھی اوپر سے آپ کو بیمار لگتا ہے پتے جڑنے شروع ہو جاتے ہیں اس نیکوڈ کے استعمال سے آپ کے پودے کی جو جڑے ہیں وہ محفوظ رہیں گی اور جو مدر روٹ ہے وہ خات کو مٹی کے اندر سے انٹیک کرے گی اور مٹی کے اندر جتنا بھی فنگس ہوگا وہ ختم ہو جائے گا آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو این تک دیکھنا ہے مکمل طریقے کو سمجھنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ لیکوڈ فرٹیلائزر بنانے کے لیے میرے پاس تین ایسی چیزیں مجود ہیں جو ہمیں آسانی سے ہمارے اردگیرد اور ہمارے کچن میں مل جاتی ہیں سب سے پہلے میرے پاس مجود ہے حلدی پاودر جو کہ آپ کو کچن سے آسانی سے مل جاتا ہے حلدی پاودر انٹی فنگل پروپٹیز بھی اس کے اندر مجود ہیں اور یہ فرٹیلائزر بھی ہے تو آپ نے سب سے پہلے حلدی پاودر لینا ہے اس کے بعد لہسن ہے میرے پاس آپ کو یہ بھی آپ کے کچن سے مل جائے گا اگر لہسن نہیں ہے تو آپ لہسن کے چھلکے بھی استعمال کر سکتے ہیں جو اس کے اوپر سے باریک لیئر اترتی ہے اس کے بعد جو تیسری چیز ہے یہ میرے پاس مجود ہے ایلوویرہ جو کہ میں نے اپنے گارڈن سے ہی حاصل کیا ہے اور یہ تقریباً ایک پتہ میں نے لے لیا ہے تو آپ نے بھی اپنے گارڈن سے یا اردگیر سے ایلوویرہ لے لینا ہے یہ ایک اورگینک بیسٹ فرٹیلائزر ہے جو ہمارے پودوں کی جڑوں کو محفوظ بنا کر ان کو خادمہیا کرتا ہے تو اب انہیں بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایلوویرہ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ایلوویرہ کے چھوٹے پتے ہیں یہ بہت بڑا پتہ ہے چھوٹا ہے تو آپ دو پتے حاصل کر سکتے ہیں تو کرنا کیا ہے کہ آپ نے کچھ اس طریقے سے اتنے بڑے ٹکڑے ایلوویرہ کے کرنے ہیں ایلویرہ کے ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے بعد اب اگلا کام کیا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے تقریباً آدھا لیٹر پانی لینا ہے کسی بھی برتن کے اندر ایلویرہ کو اس کے اندر ڈال دیں گے ایلویرہ کو اس کے اندر ڈالنے کے بعد اب اگلا کام کیا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف لحسن کا یہ ایک ٹکڑا صرف اور صرف ایک ٹکڑا آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اب کیا کرنا ہے کہ اب ہم کریں گے یہ کہ اب آپ نے اسے اچھے طریقے سے گرین کر لینا ہے جیسے ہم ملک شیخ بناتے ہیں ایسے ہی اس کا بھی آپ نے لیک وڈ بنا لینا ہے اچھے طریقے سے اسے گرین کر لینا ہے تو دوستو کچھ اس طریقے سے گرین کرنے کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیک وڈ تیار ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب ہمارے پاس جو حلدی پاودر موجود ہے ہم نے اس کے اندر وہ ایڈ کرنا ہے کتنا ایڈ کرنا ہے تقریباً آدھے چمچ سے تھوڑا سا کم آپ نے اسے استعمال کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے اسے اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس کر دینا ہے تاکہ جو حلدی پاودر ہے وہ اس کے اندر اچھے طریقے سے حل ہو جائے اب یہ اچھے طریقے سے حل ہو چکا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب اس لیک وڈ کو یہ تقریباً ایک لیٹر ہمارے پاس لیک وڈ تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے تقریباً تین سے چار لیٹر ایکسٹرا پانی کے اندر ایڈ کریں گے یہ تقریباً تین سے چار لیٹر پانی ہے اس کے اندر میں اسے ایڈ کر دوں گا اور اچھے طریقے سے اسے مکس ہونے دیں گے اب یہ لیکوڈ فرٹیلائزر پلس فنگی سائیڈ ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اب اسے ہم آسانی سے اپنے پودوں پر اپلائے کر سکتے ہیں تو دوستو اسے اب اپلائے کیسے کرنا ہے بہت آسان طریقہ ہے ہر پودے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ نے اس لیکوڈ کو پودے کو دینا ہے کسی بھی قسم کا پودہ ہے آپ اس لیکوڈ کو اپنے پودے پر اپلائے کر سکتے ہیں اگر پودے کی جو جڑے ہیں وہ بلکل کام نہیں کر پا رہی پودہ اوپر سے آپ کو بیمار نظر آتا ہے اس کی نئی برانچز نہیں نکل رہی تو آپ اس لیکوڈ کو استعمال کریں ہر پندرہ دن کے اندر ایک دفعہ آپ نے اس لیکوڈ کو استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کوئی اور لیکوڈ فرٹیلائزر یا فنگی سائیڈ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بارہ انچ کے گملے کے اندر کم از کم ایک گلاس بڑے اٹھارہ انچ کے گملے کے اندر دو گلاس اور اگر کیاریاں ہیں تو آپ ایک سے دو لیٹر اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے پانی تقریباً ایک دن بعد دینا ہے تو یہ تھی دوستو چھوٹی سوڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارا ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے